ہیلو فرنس ماسٹر کیرو سوئی میں آپ سبی کا سواگت ہے تو آج میں نے بہت دن کے بعد لانگ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میں بہت دنوں سے بیمار تھی تو آج سوچا کہ چلیے آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کرتی ہوں جو کہ کافی ایزی ہے اور کافی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو اگر جھٹ پٹ کی لگی ہو بھوک تو گھر میں جتنی بھی سبجیاں پڑی ہونا وہ سبی کو کاٹ لو تو یہاں میں نے گو بی کو کٹ کے پہلے تھوڑا سا بوائل کر لیا تھا پھر اس کو فرائی کر لیا تھا اب یہاں لے لیا میں نے ایک پتیلا اور اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا آئل اور کچھ گرم مسالے ڈال دیئے ہیں یہ تھوڑا سا تڑک جائے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جیڈا اور ساتھ میں ڈال دیں گے ہری میرچ اور یہاں میں نے تھوڑا سا مونگ فلی ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں ڈال دیا ہے تھوڑے سے مکھانے جس سے کہ بہت ہی اچھا سا اگرم سے روائل سا فلیور آئے گا اور یہاں میں نے ڈال دیا ہے کچھ کٹے وے پتلے پتلے آلو اور ساتھ میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا شملا میرچ پیاج اور ان کو بہت ہی اچھے سے ہم بھون لیں گے اس کو آپ کو لو فلیم پہ بھوننا ہے جس سے کہ یہ جو سبجیاں ہیں یہ آپ کی اچھے سے پک جائے تو یہاں میں نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکایا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ بیسک سے مسالے جس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک، ہلڈی اور لال میش پوڈر ساتھ میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا دھنیا پوڈر اور یہاں میں نے بہت ہی سپیشل سی چیز ڈالی ہے پاو بھاجی مسالہ جس سے کہ بہت ہی اچھا پلیور آتا ہے اب ایک بار بنا کے ضرور دیکھئے گا ساتھ میں ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اب میں اس کو تھوڑی دیر بھننے والی ہوں جس سے کہ میری جو یہ سبجیاں ہیں یہ آلو ہیں اسپیشلی یہ اچھے سے پک جائیں تو یہ ہمارے مسالے بھن چکے ہیں اب اس میں میں نے ڈال دیا بھگوئے ہوئے چاول تو آپ کو جتنا چاول بنانا ہو اتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چار ڈبا چاول بنایا تھا کیونکہ میری تھوڑی بڑی فیملی ہے تو مجھ کو بہت سارا رائس بنانا تھا اور بہت ہی سپیشل والی ریسپی بن رہی تھی اس لئے تھوڑا زیادہ بنانا تو بنتا ہی تھا اور یہاں میں نے چار ڈبے کے لیے آٹھ ڈبا پانی ڈالا ہے تو آپ اس حساب سے قوانٹیٹی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے اور آپ اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے جب چاول میں ایک بوئل آ جائے تو آپ گیس کم کر دیں گے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے گو بی اور اس کو ڈھک کر کے ہم جب تک کی بوئل نہیں آ جاتا ہے تب تک پکائیں گے اور جب بوئل آ جائے تو اس کا گیس کا فلیم کم کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے جب تک کی آپ کا چاول پک نہ جائیں اس کے بعد آپ کو اس کو پان سے سات منٹ تک ڈھک کے چھوڑ دینا ہے ایک دم سے اچھے کھلے کھلے چاول بنیں گے میں نے یہاں پہ ایک دم ریگولر والا چاول یوز کیا تھا آپ چاہے تو باسمتی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری دم بڑیاں والی ریسیپی تیار ہے جس کے ساتھ میں نے بنایا تھا سپیشل سیلڈ اور سپیشل رائتہ تو یہ ریسیپی پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کامنٹ کرنا بلکل مدبھول